آپ کتنے متفق ہیں ان کے اس بات سے؟ اصل میں اس بلک کا رواج یہ رہا ہے کہ جو آدمی پہار میں آتا ہے اس کے ساتھ خوش آمدی لوگ ایک گہرہ ڈال لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں گھراو گروپ کہ وہ کسی ٹیلنٹڈ کسی آنریبل آدمی کو وہ گہرہ توڑ کے اندر نہیں آنے دیتے اسی لیے ہی پاکستان میں جو فیلئر ہوا ہے اسی موسٹ آف دی ایڈمیسٹریشن کا کہ اس ملک میں دو درس آف ٹیلنٹڈ پیپل ایک سے ایک ذہین آدمی بیٹھا ہوا ہے لیکن یہاں ہمیں در آتا ہے خوف آتا ہے ٹیلنٹڈ لوگوں سے تو وہ جو گھراو گروپ آنے نہیں دیتا تو یہ پرابلم ہمارے تمام جو حاکم رہے ہیں ماضی میں یہ رہی اور آج بھی چل رہی ہے تو چیز یہ ہے کہ شرف صاحب کے جو پہلے تین سال ہیں جس میں سیون پوائنٹ ایجنڈا تھا جیسے ہی انہوں نے اپنا سیاستدانوں پر لین کرنا شروع کیا اور وہ شامل ہو گئے تو پھر ان کا وہ ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے اور بدکسپتی یہ ہے کہ وہ جو سیاستدان جن کو ساتھ جوڑا گیا میں کسی کا نام نہیں لے سرا میں کوئی درجن بلتک کا نام لے سکتا ہوں سنز تیار نوٹ پریزنٹ ہے اور آم نوٹ گنٹو ٹی بٹ جب ان پر مشکل وقت ہے سب بھاگ گئے سب بھاگ گئے